بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کلاس ٹین اسلامیات لیکچر نمبر تیرہ آج ہم حدیث نمبر ساتھ اور آٹھ پڑھیں گے حدیث نمبر ساتھ ار راشی والمورتشی کلاہما فنان رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں آگ میں ہوں گے راشی کا مطلب ہے رشوت دینے والا اور مورتشی کا مطلب ہے رشوت لینے والا ٹھیک ہے کلاہما دونوں فنان رنار کا مطلب کیا ہے آگ ہے اب دیکھیں اس حدیث میں رشوت جیسی لانت اور برائی کی مزمت کی گئی ہے رشوت کا مطلب ہے کوئی ناجائز کام نکالنے کے لیے یا کسی پر ظلم کرنے کے لیے یا کسی کا حق ماننے کے لیے روپیہ پیسہ دیا جائے یا توخفے نسانے کے طور پر دیے جائے رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں برائی میں برابر شامل ہیں اس لیے دونوں پر گناہ لازم آتا ہے رشوت کا مفہوم سمجھنے کے لیے ہمیں صیرتی طیبہ کی طرف رجوع کرنا چاہئے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کی اسی علاقے میں زکاة کی وصولوں کے لیے عامل بنا کر بیجا جب وہ شخص واپس آیا تو اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو ڈیر لگا دیئے ایک ڈیر بڑا تھا اور دوسرا چھوٹا اور کہا بڑا ڈیر زکاة کے مار پر مشتمل ہیں اور چھوٹے دیر میں وہ تحفے ہیں جو لوگوں نے مجھے دیئے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اس عمل کو ناپسند فرمایا اور لوگوں کو اکھٹا کیا اور ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ جب میں انہیں زکاة کی وصولی کے لیے عامل بنا کر بیجتا ہوں تو وہ زکاة کے مار کے ساتھ تحفے تحائف اکھٹے کر لیتے ہیں یہ عجیب بات ہے میں دیکھتا ہوں کہ اگر یہ لوگ اپنے گھروں میں بیٹے ہوتے تو لوگ کس طرح ان کی خدمت میں تحفے پیش کرتے ہیں ظاہر ہے یہ تحفے اس لیے دیتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو ریائق بردی جائے یہ فرما کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تحفے اور زکاة کا مار بیت المار میں جمع کرا دیا اس وقت ہمارہ معاشرہ جن بیشمان برائیوں میں گرا ہوا ہے ان میں سر فہرس جو ہے وہ رشوت ہے افسوسناک بات تو یہ ہے کہ اس کا اعتراف تو سبھی کرتے ہیں لیکن اس کے ختم کرنے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے جاتے ایک اسلامی معاشرہ اس قسم کے گناہوں نے جرم کا تصور بھی نہیں کر سکتا اب یہ جو ہے ایک اسلامی معاشرے کی پیشانی پر کیا ہے ایک بدنما داغ ہے چھکے کسی معاشرے میں جب برشوت کا دورہ ہو جاتا ہے تو وہاں کے عوام کا سمیر جو ہے وہ مردہ اور روح گندی ہو جاتی ہے چھکے نا اخلاقی اقدار تباہ ہو کر رہ جاتی ہے چھکے اور غریب طبقے کی زندگی جو ہے وہ تل ہو جاتی ہے چھکے دیکھیں جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنم کی آگ کا اندھن ہے چھکے نا اب یہاں پر توجہ طلب بات یہ ہے کہ رشوت دینے والے کا ذکر پہلے ہوا جس سے وضاحت ہوا کہ رشوت دینے والا بھی اس گناہ کی سزا سے بچ نہیں سکے گا یعنی دونوں جو ہے اس گناہ میں کیا ہوتے ہیں برابر کے شریک ہوتے ہیں چھکے اور رشوت کی ضرورت تب پیش آتی ہے جب عدل و انصاف جو ہے وہ ختم ہو جائیں اور لوگوں کو اپنے حقوق جائز طریقے سے نہ مل سکے چھکے یہ تھا اور رشوت کے بارے میں اگلی حدیث جو ہماری ہے وہ ہے اِنَّا اَقْوَلَ الْمُؤْمِنِينَ اِیمَانَ اَحْسَلَهُمْ خُلْقَا بے شک مومنوں میں سے کامل ترین ایمان والا وہ ہے جو ان میں اخلاق سے سب سے اچھا ہے چھکے اب یہاں پر اخلاق کے بارے میں بات ہو رہی ہے اخلاق جمع ہے خلقی انسان کی پختہ عادتوں کو اور اس میں رچی بسی ہوئی باتوں کو جو بے تکلف اس سے سرزت ہوتی ہے اس کو اخلاق کہتے ہیں چھکے نا یعنی ایک انسان میں ایک صف بے تکلف موجود ہو چھکے بعض بناوٹی جو ہوتے ہیں وہ نہیں بلکہ اس میں وہ صف کیا ہوتی ہے موجود ہوتی ہے چھکے انسان کو اس دنیا میں اللہ کا خلیفہ بنا کر بیجا گیا ہے اور اللہ تعالی نے اس خلیفہ کے اخلاق حسنہ کی مکمل فہرس بھی قرآن کریم میں بیان کر دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسن کی شکل میں اخلاق حسنہ کا ایک مکمل امنی نمونہ پیش کیا قرآن کریم میں خود اللہ تعالی فرماتے ہیں لَقَتْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولُ اللَّهِ عَسْوَةٌ حَسْنَا کہ یعنی تم کو بہتری نمونہ وحمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی ملے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جو تھے وہ بہت ہی زیادہ بلند تھے قرآن کریم میں آتا ہے وَإِنَّكَ الْعَلَىٰ خُلْقٍ عَزِيمٍ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اخلاق کے عالی درجے پر تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا وص صرف جو تھی وہ حسنِ خُلْق تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بزرگ ترین اور نیک ترین آمان کی تکمیل کے لیے پیدا ہوا ہوں اور یہ خوشخلقی ہی دین ہے اور افضل ترین عمل حسنِ اخلاق ہے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس کے اخلاق کیا ہو اچھے ہو ٹھیک ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ شخصیت تمام عالی اور صاف اور کمالات کا مجموعہ تھی ہمیں کامل ترین آمان حاصل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقِ حسنہ کی پیروی کرنی چاہیے ٹھیک ہے اس سے ہماری نجات اور آخرت کی فلاق کا ذریعہ بن سکتا ہے ٹھیک ہے نا اب دیکھیں اخلاق کا مطلب اخلاق کا مطلب تو آپ لوگ نہیں پڑھ لیا ٹھیک ہے اب اگر اخلاق اچھی ہو تو ان کو اخلاقِ حسنہ یا اخلاقِ کریمہ کہا جاتا ہے ٹھیک ہے نا اور اگر اخلاق برے ہو تو انہیں اخلاقِ صحیحہ یعنی برے اخلاق کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو ایک مسلمان کے لیے کیا ہے ضروری ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھتے ہوئے ان کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی کوشش کرے گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی لوگ ایمان لائے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہی سے متاثر ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا بڑے بڑے دشمنوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اخلاق کی وجہ سے زیر کر دیا ختم کر دیا ٹھیک ہے تو اگر انسان کے اخلاق اچھے ہو تو وہ ایمان کے زیور سے آراستہ ہوگا اور کامل مومن ہوگا اور اس کی شخصیت بھی نکھری ہوئی ہوگی یہ دو احادیث آپ لوگ یاد کریں ٹھیک ہے السلام شکریہ